بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے وہ چیز جو کرونا وائرس کو دوسرے وائرس کی نظبہ زیادہ خطرناک بناتا ہے وہ ہے اس کے پہلاو کی سپیڈ جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس پھیلانے میں پچہ بڑا جوان بڑا ہر شخص یک سا حیثیت رکھتا ہے اور ہر شخص اس کو پھیلانے کا عامل بن سکتا ہے لہٰذا کرونا وائرس سے مقابلہ کرنا اور اس کو شکست دینے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کے پھیلنے کے چین کو توڑا جائے اور اگر اس چین کو ہم نہ توڑ سکے تو اسے ہم شکست نہیں دے سکتے اور اگر خدا نخستہ ہم اس کرونا وائرس کو شکست نہ دے سکے تو نہ صرف ہم خود بلکہ ہمارے بچے ہمارے والدین ہمارے رشتدار ہمارے عزیز و اقارب سب اس کی ہلاکت کی زد میں آ سکتے ہیں اور اس کے اس عظیم خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے مقابلہ کرنا اور اس کو شکست دینا ہماری دینی شرعی اخلاقی اور اجتماعی ذمہ داری ہے اور جب اس سے مقابلہ اور اس کو شکست دینے کے حوالے سے ماہرین سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس کو شکست دینا ہے اور اس کے پھیلاؤ کے چین کو توڑنا ہے تو اس میں ایک بہت اہم کردار سیلف آئیسولیشن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اجتماع سے آئیسولیٹ کرے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے آئیسولیٹ کرے یعنی ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کر دیں گھر سے باہر نہ جائیں اپنے ملک اپنے قوم اور اپنے پیاروں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس وائرس کو جب تک ہم شکست نہیں دیتے اپنے اجتماعات کو خاتم کر دیں کیونکہ ہر مرتبہ گھر سے باہر جانا یا کسی اجتماع میں شرکت کرنا اس وائرس میں مبتلا ہونے اور دوسروں کو مبتلا کرنے کے چانسز میں اضافہ کرتا ہے اسی وجہ سے ڈاکٹرز علماء اور مجتہدین سیلف آئیسولیشن پر تاقید کر رہے ہیں وہ یہ تاقید کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اپنے گھروں میں سیلف آئیسولیٹ کرے اور ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم مختلف اجتماعات میں شرکت کر سکتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں ہمارے مجتہدین یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی بھی اجتماع میں شرکت کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلنے کا احتمال ہو تو اس اجتماع میں شرکت سے پرہیز کیا جائے چاہے وہ چوٹے اجتماعات ہو یا بڑے اجتماعات اور اگر آج چائنہ اس وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے تو اس کی ایک بہت اہم اور بڑی وجہ سیلف آئیسولیشن اور لاکڈاؤن ہے لہٰذا اپنے بیاروں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے خدا را اپنے گروں سے باہر نہ جائیں اور اپنے گروں میں ہی رہیں لہٰذا اپنے بیاروں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے خدا را اپنے گروں سے باہر نہ جائیں اور اپنے گروں میں ہی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رہے کہ ایسے حالات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے ان کی زندگی سخت متاثر ہو رہی ہے تو فوراں کسی ایک ایسی فیملی کو ایک مہینے کا راشن خرید کر ان تک پہنچ جائیں تاکہ وہ باہر جانے کے لیے مجبور نہ ہو کیونکہ اگر ہم ان کے لیے راشن فراہم نہیں کریں گے تو وہ اپنے فیملی اور بچوں کا پیٹ برنے کے لیے ضرور باہر نکلیں گے اور اگر یہ لوگ باہر نکل گئے تو ہم اور ہمارا معاشرہ اس وائرس کو شکست دینے میں ناکام ہو جائے گا اور اگر آپ خود کسی ایسی فیملی کو نہیں جانتے تو ہر شہر میں ایسے گروپ ضرور موجود ہیں جو اس حوالے سے ایکٹیوٹیز انجام دے رہے ہیں آپ انہیں اپروچ کر کے اپنی یہ ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تمام مومنین کو اور تمام انسانوں کو اس وائرس اور اس وبا سے رہائی عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ